ایک یہ بچی نے کوئسن کیا تھا کہ میرا کام میں کمپنی میں ورک کرتی ہوں تو پروڈکٹ کے جو کمپنی کے پروڈکٹ ہے اس کے اشتہار وغیرہ میں لگاتی ہوں مارکٹنگ کا گویا کہ میرے پاس کام ہے جب کسٹمر آتے ہیں تو ان سے ڈیل کرنا بھی میرا کام ہے جب ڈیل فائنل ہو جاتی ہے تو میرا کام ختم ہو جاتا ہے پھر کسٹمر کو مال ڈیلیور کرنا ان سے پہنچانا یہ کمپنی کے دیگر شعبوں کا کام ہے اور میں جب کسٹمر سے ڈیل کمپلیٹ کر لیتی ہ ہوں تو اس کی مجھے کمیشن مل جاتا ہے اب وہ بچی یہ کہتی ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آرڈر ڈیلیور کیا جاتا ہے وہ غلط ہوتا ہے یعنی غلط ڈیلیوری ہو جاتی ہے لیکن میں کمیشن پہلے لے چکی ہوتی ہوں تو کیا ایسی غلط ڈیلیوری کا کمیشن لینا میں ریلیشن انجائز ہے یا نہیں ہے تو اس قسم کے جو شعبے سے وابستہ لوگ ہیں وہ سمجھ لیں کہ دیکھیں اس کو جب آپ سرویس پروائیڈ کر کے کچھ کمیشن یا باقاعد سیلری لیتے ہیں تو اس کو شرع زبان میں اجارہ کہتے ہیں اور اجارے میں انسان سیلری بدلہ یا اجرت کا مستحق اس وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا کام ختم کر لیتا ہے اس کے بعد کیا ہوا وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے لہٰذا آپ نے اپنا کام ختم کیا جتنا آپ کے سپور تھا آپ اس عمل کی وجہ سے اجرت کی مستحق ہو گئیں آپ نے اجرت لی جائز اب آگے کیا ہوا آپ کا ہیڈک نہیں ہے تو لہٰذا آپ کے لیے اس قسم کی غلط ڈیلیوری کے اوپر بھی کیونکہ ڈیلیوری بعد میں ہوئی ہے آپ نے غلطی کوئی کی ہے اپنے کام میں کوتہ ہی کوئی کی ہے اس لیے آپ کے لیے وہ کمیشن بالکل شرع جائز ہے